کھیل کو کسی طرح روپ لو کیونکہ بارش ہونے والی ہے تاکہ ہم جیت جائیں یہ اشارہ دیکھتے ہی گلوزی نائب کے ذہن میں جو خیالات گنگ رہتے اس کو مزید حمد مل جاتی ہے اور وہ زمین پہ ایسے گر جاتے ہیں کہ کسی نے تیر چلایا ہو آج افغانستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پا سپر ایٹ کا آخری میچ تھا یہ میچ افغانستان کے نکتہ نظر سے اس لیے اہم تھا اس میچ کے دوران چار مرتبہ بارش ہوئی جس کی وجہ سے میچ کو متعددن بار روکنا پڑا جب بنگلہ دیش کی انہیں اس کا باروہ اور جاری تھا اس وقت آفغانستان کی ڈریسنگ روم سے ان کے ہیڈ کوچ جونتان فرس ایک اشارہ کرتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے میچ کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں جیسے ہی گلوزی نائب اس اشارے کو دیکھتے ہیں وہ اپنی پنڈلی پکڑ کر سلپ میں فلڈنگ کے دوران زمین پہ گر جاتے ہیں جو بظاہر طور پر ایک جھوٹی انجری کا بہانہ تھا ان کی اس حرکت نے شائکیر کرکت کو بہت زیادہ سیکھپا کر دیا ہے کیونکہ کرکٹ جسے جینٹلمن گیم کہا جاتا ہے اور اپنی ذاتی مقصد کے لیے اس طرح کی حرکات کرکٹ گیم کے اندر ناقابل قبول ہوتی ہے گلوزی نائب بزشتہ میچ میں آسٹیلیا کے خلاف افغانستان کے ہیرو تھے اس میچ میں اس حرکت نے ان کو زیرو برا دیا ہے آئی سی سی کو چاہیے اس خوبصورت کھیل کو اس طرح کی حرکات سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اس کے علاوہ گلوزی نائب کو بھی اگلے میچ کے لیے محسل کرنا چاہیے اور افغانستان کے جو ہیٹ کوچے ان کو بھی جرمانہ کرنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی کھلاڑی اس طرح کی بونڈی حرکت نہ کرے اگر آئی سی سی اس طرح کا اقدام ابھی ہی کر لیتا ہے تو مستقبل میں اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ ماضی میں یہ چیز کبھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے کہ جائنٹرمنٹ گیم کو کوئی کھلاڑی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہو لیکن آئی سی سی ابھی کوئی اقدام اٹھاتا ہے تو یقین کی جاتی ہے کہ اور کھلاڑیوں کا بھی یہی پیغام پہنچے گا اور وہ ہنگا اس طرح کی حرکات سے نازمی اس طرح کریں گے